پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا مقبوزہ کشمیر جہاں بھارت نے قیامت سغرہ برپا کی ہوئی ہے مقبوزہ کشمیر وہ جنت نظیروادی جس کو بھارت کے بھیڑیے نوچ نوچ کر کائے چلے جا رہے ہیں مقبوزہ کشمیر بننے جا رہا ہے بھارت کی بربادی کی تصویر مقبوزہ کشمیر وہ علاقہ جس کے پیچھے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی ہیں بھارت اپنی تمام تر طاقت ستر سالوں سے مقبوزہ کشمیر پر آزمائے چلا جا رہے ہیں لیکن مقبوزہ کشمیر کے شہری بھی کیا عجیب لوگ ہیں نا کسی ہتھیار سے ڈرتے نہیں نہ کسی آواز سے ڈرتے ہیں نہ بندوق سے ڈرتے ہیں نہ توپ سے ڈرتے ہیں پیلٹ گن کے چھرے ان کی آنکھوں کی روشنی تو چھین لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں سے آزادی کی کرن کو نہیں مٹا سکتے ان کی آنکھوں سے روشنی چھین لیتے لیکن ان کی آنکھوں سے خوابوں کو نہیں چھین سکتے بدترین تشدد بھی ان کے حوصلے پست نہ کر سکا قید و بند کی صحبتیں بھی ان آزادی کے پروانوں کی حمد کو قید نہ کر سکیں بدترین ظلم بھی ان کی آواز کو نہ دبا سکا اور آج مقبوضہ کشمیر کا معاملہ واقعتاً ایک عالمی معاملہ بنتا ہوا واضح نظر آ رہا ہے آج پوری قوم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہاریں ایک جہتی کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور نریندر موڈی کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ اب مقبوضہ کشمیر میں ایسے نہیں چلے گا نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت کے اندر سے بھی مقبوضہ کشمیر کی حمایت میں کئی آوازیں اٹھنے لگی ہیں ایک جانے پاکستان جو دنیا کو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ اب بھی وقت ہے موڈی کو سمجھا دو بات حد سے نکل گئی تو کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے کیا اقوام عالم بھارت کی اس بربریت پر سوئی رہے گی جبکہ عالمی میڈیا نے بھی مقبوضہ کشمیر کی حالت کو تشویش ناک قرار دے دیا ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس طرح احتجاج کرنے سے کیا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ واقعی حل ہو سکے گا اب سوال یہ بھی ہے کہ حکومت کی مقبوضہ کشمیر سے متعلق حکمت عملی موثر ثابت ہو سکے گی اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا بھارت کو اپنی غلطی کا احساس اور ایک اور غلطی کرنے سے پہلے کیا یہ احساس واقعی ہو جائے گا ان تمام سوالات کا جواب ہم لیں گے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان پروگرام میں موجود ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ائر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف صاحب شاہد صاحب وارم ویلکم اندی پروگرام اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین تحریک جوانانے کشمیر پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب عبداللہ گل صاحب آپ کو بھی بہت وارم ویلکم اور شوکت بسرا صاحب ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کریں گے تحریک انصاف سن کا تعلق ہے سب سے پہلے شاہد لطیف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی جو حکمت عملی حکومت نے مقبوضہ کشمیر پر اختیار کی ہے شاہد لطیف صاحب وہ آپ کو کتنی موثر دکھائی دیتی ہے اور جو کشمیر آر آج من آیا گیا بڑے جوش کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ کیا پیغام گیا پوری دنیا کو دیکھیں پاکستان نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے کسی بھی سیولائز نیشن کو یا عوام کو یہی جو حکمت عملی ہے وہ اپنانی چاہیے نا ہم تو دنیا کے سامنے آج بڑے فخر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک بھیڑیا جو موڈی جس کو آپ کہتے ہیں اس کی شکل دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس شخص کو دیکھو کہ وہ نہرو کا جو ہندوستان تھا جو ان کے پرانے لیڈرز تھے وہ تو سیکلر سٹیٹ تھا کہ جی اقلیتوں اور جو اکثریت کے لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں یہ تمام فرقے اکٹھے ہیں یہ ہے نا سیکلر سٹیٹ کا مقصد وہ تو وہ ہندوستان بنایا تھا آج یہ جو موڈی ہے اس نے پچھلے پانچ سال جو ایک راگ علاپ کر رکھا وہ تھا ہندو طوا یعنی ہندوستان صرف ہندووں کے لیے ہے اور اسی کے مطابق اس نے یہ جو رس ایس کے دہشت گرد ہیں ان کو کھلی اجازت دے رکھی تھی کہ ہندووں کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان پر دل کھوڑ کر ظلم کرو اور میں ان کا نشان ہندوستان میں نہیں دیکھنا چاہتا اور پھر جب اس کے سیکنڈ الیکشن کی باری آئی تو اس نے اپنے منشور میں یہی لکھا تھا نا کہ مجھے دو تہائی اکثریت سے جتا دو اور پھر دیکھو میں کشمیر والے مسئلے کو کیسے ختم کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائی اے ہے میں اس کو ہمیشہ سے ختم کرنے جا رہا ہوں یہ تو اس نے دھون سر دھاندلی کی نا یعنی اس نے جو اقوام متحدہ کی قرارداد تھی جس میں کشمیر کو کہا گیا تھا کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور متنازع علاقہ بھی اس کو گردانا گیا یہ ہندوستان کی ریکویسٹ پر یہ ان کی ہلتا جا تھی جب کشمیر پورا فتح ہونے جا رہا تھا انیس سو آٹالیس کی بات ہے جب ہمارے قبائلی بھائی انہوں نے ایک چھوٹی چی فوج بنائی اور وہ پورا کشمیر لینے جا رہے تھے مگر ہم آزاد کشمیر تک پہنچے تھے کہ وہاں سے رونا دھونا انہوں نے ڈالا اور بھاگے ہوئے اقوام متحدہ کے پاس پہنچ گئے کہ جناب یہ ان کو روکو یہ تو ہمیں پورا کشمیر جا ہے ہم سے چھینے جا رہے ہیں ان کی استعدا پہ اور ان کی ریکویسٹ پر اقوام متحدہ بیچ میں آئی اور انہوں نے وہاں ایک لائن سیز فائر لائن بنا دی کہ یہاں رک جاؤ اور اس کا فیصلہ اس قراردات کے مطابق ہوگا یہ میں آپ کو وہ چھوٹی سی ہسٹری بتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ لوگ بھول جائیں کہ کشمیر کی تدہ کہاں سے ہوئی اور انہیں پابند کر دیا گیا کہ اب کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے وہاں رائے شماری ہوگی تب تک یہ علاقہ متنازعہ ہے اور آج یہ میسٹر موڈی جو ہے جو صرف دہشتگردی کرنا جانتا ہے اور جس کی جو جماعت ہے رس ایس اس کا یہ آج بھی سرگرم رکن ہے اس نے ایک ہی دن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب یہ جو علاقہ ہے میں اس پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں اور اس نے قبضہ کر لیا جس کو بینل اقوامی ایک